اسلام علیکم ویورز کورلوس اسمان سیزن 5 بولم 132 اپیسوڈ 11 اس اپیسوڈ کے آغاز میں جرکتائے چیختے چلاتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے بڑے باغ والا گھر شرم کرو یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے کے اندر موجود چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتا ہے اور مزید کہتا ہے تمہیں اتنے بڑے مہر میں بھی آرام نہیں لیکن تم میرے خاندان کو اس چھوٹے سے کمرے میں رکھنا چاہتے ہو اس کے ساتھ ہی وہ ایک چاتر زمین پر پھیلا دیتا ہے اسی لمحے الجن بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے اور جرکتائے ایک صندوق کھول کر اس میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگتا ہے اور اپنی چیزیں دیکھتے ہوئی جرکتائے ساتھ ساتھ کہتا ہے راتیں دینوں میں بدل گئے ہیں دن راتوں میں بدل گئے ہیں یہ دیکھ کر الجن آ کے بڑھتے ہوئے کہتی ہے جرکتائے ایسا مت کرو تو جرکتائے چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا نہ کروں الجن کیا نہ کروں میں تمہیں کہاں چھوڑ کر گیا تھا تم یہاں کیوں آئی جوبن الجن کہتی ہے تمہارے جانے کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ اسمان صاحب اکیلے ہوں تمہاری باپسی تک یہاں روک گئی یہ کہتے ہوئے الجن رونے لگ جاتی ہے تو جرکتائے کہتا ہے اب میں واپس آ گیا ہوں پھر اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے جاؤ اپنا سامان جمع کرو ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے جرکتائے ایک بار پھر غصے میں اپنا سامان ڈالنے لگتا ہے اسی لمحے بران وہاں آتا ہے اور الجن سے کہتا ہے الجن باجی چھوٹو کو لے کر جائیں میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ساتھ ہی الجن وہاں سے چلی جاتی ہے اور بران کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے دوسری طرف مالون خاتون ارحان ایلو فیرہ اور فاطمہ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں مالون خاتون ارحان سے کہتی ہے اسمان بے اس بات پر غصہ ہیں تو ایلو فیرہ غصے سے کہتی ہے آپ کے بیٹے نے لٹیروں کے ٹولے کے ساتھ میرا کاروان اٹھا انہوں نے مجھے گلاموں کی طرح بیچنے کی کوشش کی یہ سن کر مالون خاتون ارحان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے ارحان بے کے پاس یقیناً اس کی کوئی وضاحت ہوگی فکر مت کرو ایلو فیرہ ہم تمہارا نقصان پورا کریں گے جو ابن ایلو فیرہ کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی سونا نہیں چاہیے میں بس اپنے گھر جانا جاتی ہوں تو مالون خاتون کہتی ہیں میں تمہیں سمجھتی ہوں ایلو فیرہ لیکن آواز نیچی رکھو یہ مت بھولنا کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو تم جب جاؤ گھر جا سکتی ہو کیا ایسا نہیں ہے ارحان بے تو ارحان کہتا ہے ایلو فیرہ اب تم نہیں جا سکتی اس سے پہلے کہ ارحان مزید کچھ بولتا مالون خاتون کہتی ہیں سب سے پہلے تمہیں آرام کی ضرورت ہے ایلو فیرہ خواتین تمہیں تمہارا کمرہ دکھائیں گی تو ایلو فیرہ پوچھتی ہے کیا میں قیدی ہوں یا پھر ایسی مہمان جو آپ کی مرضی کی تابع ہو جوبن مالون خاتون کہتی ہیں تم ہماری مہمان ہو لڑکی اجازت دے سکتے ہو تو ارحان کہتا ہے فاطمہ موں سے نکلے ہوئے الفاظ پر گوھر کرو اس پر مالون خاتون کچھ پولنے لگتی ہے تو ارحان کہتا ہے اما ایلو فیرہ کہیں نہیں جائے گی اسے کہیں بھیجنے کا سوچئے گا بھی مت تو فاطمہ کہتی ہے تم اب بھی ایلو فیرہ کہتے جا رہے ہو اس لڑکی کا کیا کروگے جو تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی بھائی واضح طور پر وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے ان دونوں کو اس طرح بحث کرتا ہوا دیکھ کر مالون خاتون کہتی ہیں بس کرو بس تو بتائیں مجھے ارحان بے آپ کے فرض کا کیا ہوا کیا آپ نے اپنا فرض گرا کیا اسی لمحے تہران وہاں آ کر ارحان سے کہتا ہے ارحان بے اسمان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ سنتے ساتھی ارحان وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر جرکتائے ارحان سے کہتا ہے میرا جو بھائی تھا وہ مجھے کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا تھا تم کیسے مجھے پیچھے چھوڑ سکتے ہو بران بے جعبن بران کہتا ہے جرکتائے ایسا مت کہو ہم نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا تو جرکتائے چھلاتے ہوئے کہتا ہے میں جرکتائے میں نے خود ان تمام سالوں میں عذیتیں برداشت کی مجھے کھانا نہیں دیا گیا اور نہ ہی پانی پھر اپنا بازو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنا بازو کھو دیا لیکن میں نے تمہیں نہیں بیچا جرکتائے کی باتیں سن کر بران کی آنکھوں سے آنسو بہتنے لگتے ہیں جرکتائے مزید کہتا ہے میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ایک لفظ بھی نہ عثمان بے کے بارے میں اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں جن کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں میں نے تمہیں نہیں بیچا یہ سن کر بران اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگتا ہے تو جرکتائے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے مجھے دشمن نے نہیں دوڑا میرا کوئی نہیں تھا بران پھر اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے اب بہت کچھ مت کہنا یہ کہتے ساتھ ہی وہ صندوق میں سامان ڈالنے لگ جاتا ہے اور بران پوست کی اس رویے سے بہت دکھ ہوتا ہے ادھر مرکزی کمرے میں عثمان صاحب عرحان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور غصے سے پوچھتی ہیں تم نے سلجاکس کا کیا کیا عرحان جعبن عرحان کہتا ہے ان کا اعتماد حاصل کرنا مشکل لگ رہا تھا جناب تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے تمہیں آسان فرض کب دیا عرحان اس پر عرحان کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک کارما پر حملہ کیا انہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے اور ان کا اعتماد کمانے کے لیے یہ سنکر عثمان صاحب اس کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے پوچھتے ہیں میں نے پوچھا فرض پورا ہوا یا نہیں مجھے اس کے سوا کچھ اور نہ بتاؤ جعبن عرحان کہتا ہے ابھی نہیں جناب لیکن ہو جائے گا تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں پھر یہاں کیوں آئے ہو تم سلجاکس کو کس طرح قائل کرو گے اس پر عرحان کہتا ہے میں ان پر ثابت کروں گا کہ وہ جب تک سلجاکس ہیں کوئی خزانہ ان کو سکون نہیں دلا سکتا یہ میرا پہلا قدم ہوگا میں اب تک ایسا کر چکا ہوتا لیکن جعبن عثمان صاحب اس کی بات کارتے ہوئے کہتے ہیں لیکن ایک خاتون جس کی تمہیں توقع نہیں تھی اب وہ محل میں ہے تو عرحان کہتا ہے جناب جس کاروان پر میں نے سلجاکس کے ساتھ حملہ کیا وہ کاروان ایلو فیرہ کا نکلا میں اسے سلجاکس کے آتوں نہیں چھوڑ سکتا تھا یہ سنکر عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی تم کسی اور کی امید بن گئے لیکن اگر تم نے ایسا کیا بھی ہے تو بھی یہ فرض چھوڑنے کی معذرت نہیں صبح سہن میں میرا انتظار کرنا یہ سنتے ساتھ ہی اوران وہاں سے چلا جاتا ہے ایدھر گاروان سرائے کے ایک کمرے میں گونجا اپنے ایک سپاہی سے کہتی ہے حسین وہ آپ سو رہے ہوں گے جو میں نے تم سے کہا وہ مت پھولنا جعبن حسین موڑ دھامتے ہوئے کہتا ہے جو آپ کا حکم گونجا خاتون یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد گونجا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب سلطان نے علاؤدین کے بتایا تھا کہ یہ خزانے کا نقشہ ہے اس خیال کے بعد علاؤدین اور اس کے ساتھی کمرے میں بکھرے پڑے سوئے ہوتے ہیں اسی لمحے گونجا کے سپاہی حسین کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تلاشی کے دوران اسے علاؤدین کے نیچے سے ایک نقشہ ملتا ہے نقشہ لے کر وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے تو علاؤدین کے آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کون ہو تم یہ سنتے ہی حسین بہت سے بھاگ نکلتا ہے اور علاؤدین اپنے پاس موجود ایک دواس ہونگنے کے بعد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حسین کی پیچھے بھاگنے لگتا ہے حسین بھی بارائی منزل سے نیچے گوڑ جاتا ہے یہ دیکھ کر علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں پکڑوں سے یہ سن کر سپاہی بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں جبکہ اندر موجود گونجا اور اس کی خاتمہ سہم جاتی ہے سارے دروازے بند ہونے کی وجہ سے حسین بہبرچی خانے کی جانب بھاگنے لگتا ہے تو علاؤدین اس تک پہنچ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر پوچھتا ہے کون ہو تم مگر اسی لمحے حسین اس کے سر پر پرتن مارتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے پھر بڑی پھرتی سے میل سے ہوتا ہوا بھالائی منظر پر پہنچ جاتا ہے علاؤدین بھی بھاگتے ہوئے اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہوتا اسی لمحے اس کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور علاؤدین کہتا ہے تمام راستے بند کرو کوئی نہ بچ پائے جبکہ حسین گونجا کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے باہر بھائی سومر کو دیکھ کر علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے سپاہی بھائی سومر تمام کمرے تلاش کرو جب تک وہ کتا نہیں مل جاتا ہم تمام دروازے کھٹکٹائیں گے یہ کہتے ساتھ ہی اس کی نظر گونجا کے کمرے پر جاتی ہے جس کا دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایمیز پر لگے حسین کے پیروں کے نشان دیکھ لیتا ہے اگلے ہی لمحے وہ کمرے کی جانب بھاگنے لگتا ہے ادھر کمرے میں حسین گونجا کو وہ نقشہ دکھا رہا ہوتا ہے پاؤں کی آواز سن کر گونجا کی خاتمہ ایک دم سے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے دستور یہ کمرہ گونجا خاتون کا ہے اور وہ سو رہی ہیں جو بھن علاؤدین کہتا ہے پھر انہیں جگاؤ اور بلاؤ کوئی بھی اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک میں اپنے کمرے میں داخل ہونے والے کتے کی تلاش نہ کرلوں اس کے ساتھ ہی گونجا اپنا دپٹا ٹھیک کرتے ہوئے کمرے سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے علاؤدین بے آپ میرے دروازے کے سامنے کیوں چیخ رہے ہیں اس پر علاؤدین کہتا ہے میں آپ کے کمرے کی تلاشی چاہتا ہوں گونجا خاتون ایک ڈاکو میرے کمرے میں داخل ہوا تو گونجا کہتی ہے جو بھی آپ کی نالائقی ہے لیکن آپ اندر جا کر دیکھ لیں یہ سنتے ساتھ یہ علاؤدین کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو اسے کوئی نہیں ملتا اور واپس پلٹ کر آتا ہے تو گونجا کہتی ہے اپنے سپاہیوں کو زیادہ محتاط رہنے کا کہو علاؤدین بے انہوں نے آپ کے مدرسے میں آپ کو نہیں پڑھایا ہوگا ہے نا یہ سن کر بغیر کچھ کہے علاؤدین کمرے میں اپنے سپاہیوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوبارہ ہو اب اپنے فرائز کی طرف لوٹ جاؤ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر گونجا کمرے میں خوشی خوشی نقشہ کھولتے ہوئے کہتی ہے اسے نہیں پتا کہ میں اس کی طرح ہوشیار ہوں مگر نقشہ کھولتے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اسے کھالی چمڑا دیکھ کر بہت گساتا ہے اور وہ علاؤدین کا نام پکاتی ہے دوسری طرف علاؤدین اپنی ذرہ میں سے نقشہ نکال کر اسے دیکھ کر مسکرارہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم اکل میں مجھ سے نہیں لڑ سکتی